مجاب اسیمبلی میں اور مرکز کو بھی ہم یہ لکھیں گے کہ آپ جو ادھر بھی میرے خیال میں لاہور سے ایک ہی بندے گئے وسیم سمتنگ ان کا کوئی نام ہے تو ان کو بھی ہم مرکز میں بھی یہ ہم سفارش کریں گے کہ ان کے خلاف بھی ریفرنس پیش کی ہے تحریک انصاف کا وفاداریاں بدلنے والوں کے خلاف بڑا فیصلہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے بیس سے زائد ارکان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا اعلان اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کا کہنا ہے کہ ریفرنس متعلقہ اسمبلی کے سپیکرز کو بھیجے جائیں گے سپیکر نے ریفرنس آگے نہ بھیجے تو عدویہ سے رجوع کیا جائے گا بجٹ پر عام بحث کے لیے بلائے گئے پنجاب اسمبلی کے ازلاس میں ہنگامہ ارائی حکومتی اور اپوزیشن ارکان آمنے سامنے آگئے نون لیگ کی رکن رشتہ لودھی کی بانی پی ٹی آئی پر تنقید پر ایوان میں ہنگامہ ارائی شور شرابہ اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر نے کہا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی پر تنقید کر رہے ہیں انہیں قانون سازی نہیں آتی نکتہ اعتراض پر بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر لیگی رکن ملک وحید ایوانس سے اعتجاجن ووک آؤٹ کر کے پنجاب اسمبلی کا اجلاس پیر کی صبح دس بجے تک ملتبی پاکستان کے سفارتی تلقات بائیلیٹرل ریلیشنز اس پر گورنمنٹ کہہ چکی ہے کوٹس کہہ چکی ہے پرنانسمنٹ آ چکی ہے جوڈیشنل آڈرز آ چکے ہیں اس پر سٹیٹمنٹ آ چکی ہیں ڈانلڈ لو کا بانی پی ٹی آئی کے سائفر بیان کو جھوٹ کہنا کوئی نئی بات نہیں ہم تو یہ بات ایک عرصہ سے کہہ رہے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو بولے سائفر مکمل جھوٹ تھا اتنا برا جھوٹ کبھی زندگی میں نہیں سنا جس سے پاکستان کو نقصان پہنچا ملک احمد خان بچھر پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر مہین ریاض قریشی ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر ہوں گے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے اپوزیشن لیڈر اور ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر کا تقرر کیا احمد خان بچھر اور مہین ریاض قریشی کی بزدابتہ تقرری کا نوٹیفکیشن جاری سپیکر پنجاب اسمبلی سے بریٹش ہائی کمیشن کی پلٹیکل کانسلر کی ملاقات ملکی صورتحال اور پارلیمنٹ کی بالہ دستی سمیت دیگر امور پر تبادہ خیال ملک احمد خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں برطانوی اداروں کی شراکت لائکی تحسین ہے دو طرفہ تعاون کو انڈسٹری، ذرات اور ڈیگر شعبوں میں فروغ دینے کی گنجائش موجود ہے پنجاب اسمبلی میں کانون سازی کے لیے سپیشل کمیٹی تشکیل بارہ رکنی کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن کے عرقین شامل خورم خان ورک، خالد محمود رانچہ، محمد عرشد ملک کمیٹی میں شامل بلال یمین، قاسم ندین سمیت دیگر بھی کمیٹی کے ممبر ہوں گے کمیٹی کانون سازی کے لیے آنے والے آرڈیننس اور دیگر ریفر ہونے والے معاملات کو دیکھے گی پنجاب اکنومک کوریڈور ڈیویلپمنٹ آتھارٹی بنانے کا اصولی فیصلہ وزیراعلا مریم نواز کی زیرہ صدارہ سنتی علاقوں کی میپنگ کا جائسہ اجلاس وزیراعلا کے انٹرنیشنل انڈسٹیل ڈیمانڈ کے مطابق میپنگ کرنے کے ہدایات پنجاب سنتوں کے فروغ کے لیے جامع پلان طلب وزیراعلا پنجاب کا کہنا ہے کہ انڈسٹی کو سہولیات کی فراہمی اور ڈیویلپمنٹ سے کثیر ذر مبادلہ کمائے جا سکتا ہے انسٹیٹیوٹ سے انڈسٹی کو بیرون ملک کی بجائے مقامی سطح پر ٹیسٹنگ کی سہولت میسر ہوگی وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی زیرہ صدارہ اجلاس سہت تعلیم پینے کے ساہ پانی کی فراہمی اور دیگر شعبوں میں اشتراک پر اتفاق ائر کوالٹی انڈیکس میں بہتری اور پائیدار اقتماع کی ضرور فورن کومن ویلتھ اینڈ ڈیویلپمنٹ آفیس برطانیہ کے تعاون سے مجویسہ روڈ میپ کا چائزہ لیا الیکشن کے نام پر پچاس عرب سے زائد خرچ کر کے ڈراما کیا گیا امیر جماعت الاسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ ملک کی تباہی کے ذمہ دار حکمران ہے حکمرانوں نے ملکی معیشت کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا تین سو یونٹ بجلی موف دینے والے کس مو سے بجلی کی قیمتیں بڑھا رہی ہیں امیر بلاش قتل کیس میں مزید پیشرف بلاش کو قتل کرنے والا شوٹر مظفر تیفی بٹھ کا قریبی آدمی تھا تیفی بٹھ کے بیٹے کی تصویر میں مظفر کی نشاندہ ہی کی گئی مظفر بطور گرمین تیفی کے بیٹے تاسم کی شادی میں شریک رہا جناہ ہاؤس جلاو گھراؤ سمیت تین کیسز کی سماعت بانی پی ٹی آئی کی عبوری زمانتوں پر سماعت ستائیس مارچ تک ملتوی عدالت کی بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پر حاضری کے لیے پروسیکیوشن کو انتظامات کرنے کی ہدایات انصداد دیشتگردی عدالت کے جج عرشت جعوید نے سماعت کی نو مئی تھانا شادمان نظر آتش کرنے کا کیس پی ٹی آئی رہنما سنم جعوید اور علیہ حمزہ کی درخواست زمانت پر سماعت ستائیس مارچ تک ملتوی عدالت نے ڈیوٹی جج کے دائرہ اختیار پر دلائل طلب کر لیے انصداد دیشتگردی عدالت کے ڈیوٹی جج عرشت جعوید نے سماعت کی عثمان دار کا نام پی این آئی ایل کی فیرس سے نکالنے کے لیے درخواست پر سماعت درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے جانا ہے عدالت عثمان دار کا نام پی این آئی ایل لس سے نکالنے کا حکم دے لہور ہائی کٹ نے فریقوں کو نوٹسز جاری کر دیئے جسٹس شمس محمود مرزا نے کیس کی سماعت کی پارلیمنٹ میں تاہیات ناہلی کی مدت کو پانچ سال کرنے کا کیس لہور ہائی کٹ نے تاہیات ناہلی کی مدت کے خلاف درخواست خارج کر دی جسٹس شاہد بلال حسن نے درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا وفاقی حکومت کے وکیل نے درخواست کی مخالفت کی موقف اپنایا کہ پارلیمنٹ نے تاہیات ناہلی کے قانون کو پانچ سال کر کے تنمیم کی لاہور ہائی کٹ کے ساتھ ججز کو انتظامی ذمہ داریاں تفییز کر دی چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان کو کیس مننجمنٹ پلانز زلہ عدلیا ہائی کٹ اسٹیبلشمنٹ سمیت گیارہ انتظامی اختیرات تفییز کر دیے جسٹس شجاہد علی خان کو سپریم کٹ کے لیے وکلا کے فٹنس سٹیفکیٹ سمیت آٹھ انتظامی اختیرات تفییز پنجاب اسمبلی سیکٹری ایڈ سٹاف کی مبینہ غفلت پنجاب اسمبلی میں مہنگی بجلی کا بے دردی سے استعمال جاری پنجاب اسمبلی کے آہاتے اور پارکنگ میں دن کی روشنی میں بھی لائٹس آن اسمبلی کے مختلف پول میں دن کے وقت بھی لائٹس روشن واسا کو جاری ترقیاتی منصوبیں مکمل کرنے کا گرین سگنل مل گیا پنجاب حکومت کا واسا کے جاری منصوبوں کے لیے فنڈ جاری کرنے کا فیصلہ واسا کو مالی سال میں سولہ سکیمیں مکمل کرنے کا ٹاس دی دیا گیا واسا انتظامیہ نے فنڈ جاری نہ ہونے سے سولہ ترقیاتی سکیموں پر کام بند کر دیا تھا واسا کے جاری ترقیاتی منصوبیں روا مالی سال میں ہی مکمل کیے جائیں گے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کی تخوینہ لاغت میں کئی گناہ اضافہ چالیس ارب روپے تخوینہ لاغت سے شروع ہونے والے پروجیکٹ کی لاغت سو ارب روپے تک جا پہنچی موشی مشکلات کا شکار پنجاب کی حکومت ایلیویٹڈ ایکسپریس وے پر ایک سو ارب روپے لگانے سے کترانے لگی اورنج ٹین کے چھبیس سٹیشنز کو لیز پر دینے کا پلین اورنج ٹین سٹیشن کے اندر اور باہر کے رائٹس نیجی کمپنی کو لیز پر دیے جائیں گے چھبیس سٹیشنز اور تمام پیکجز کو ایک ماہ کے لیے رینٹ پر دینے کے لیے چار کروٹ چالیس لاکھ روپے کا تخوینہ لگایا تھا پنجاب میں سندھ کی نئی گندم آنے سے ریٹ میں کمی بیس کلو آٹے کا تھیلہ اسی سے سو روپے کلو تک سستہ سندھ سے آنے والی گندم کی قیمت میں چار سو روپے کمی نئی قیمت چار ہزار روپے من ہو گئی پنجاب کبینہ آئندہ ہفتے سرکاری گندم خریداری حدف اور پولیسی منظوری دے گی اور سرکاری گندم کی امدادی قیمت خرید انتالیس سو روپے فی من برقرار رہنے کا امکام رمضان المبارک میں مہنگائی کے وار تھم نہ سکے سبزیوں اور پھل مزید مہنگے ہو گئے لیسن ساز سو ساٹھ حدرک چھے سو اسی پیال دو سو ٹیماتر ایک سو پچاس روپے فی کلو فیروخت کریلے چار سو پچاس شملا میر تین سو پچاس اروی دو سو بیس میٹر نوے روپے کلو بکھنے لگے کیلہ درجہ ول دو سو پچاس درجہ دوم ایک سو اسی روپے فی درجہ میں دستیاف خجور ارانی چھے سو بیس سے چار سو پپیتہ تین سو بیس امرو تین سو روپے فی کلو تک فیروخت برائلر کی قیمت کنٹرول میں نہ سکی چکن اور انڈے عام آدمی کی قوتیں خرید سے باہر مرگی کا گوش پانچ روپے مہنگا فی کلو قیمت پانچ سو اسی روپے ہو گئی زندہ برائلر کے دام بھی چار روپے بڑھ گئے زندہ برائلر ہول سیل تین سو پچاسی پر چونڈے چار سو روپے کلو مکرر انڈے دو روپے مہنگے فی درجہ قیمت دو سو اکتر روپے ہو گئی منافع خوروں اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائیاں جاری چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو تین مقدمہ درج تین سو پچاسی افراد کو جرمانے کیے گئے کمیشنر لہور محمد علی رندھاوہ کا کہنا ہے کہ سرکاری قیمتوں کے نفاظ کے لیے سات ہزار آٹھ سو انسٹھ مقامات کی چیکنگ کی گئی پچھتر منافع خوروں کو گرفتار کیا گیا پنجاب حکومت نے اربن ٹرانسپورٹ پلین بارے کمیٹی تشکیل دے دی سبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کی زیرہ صدارت اجلاس لہور میں بلو پرپل لائن سمیت مختلف روڈ جنکشنز پر تجاویز پیش بدامی باک لاری اڈا کی ری ویمپنگ کو ضروری قرار دیا گیا رمضان المبارک میں مسافروں کی تعداد میں کمی ریلوی انتظامی انہیں کراچی جانے والی دو ٹرینیں آرزی بند کر دی پاک بزنس اور کراکرم ایکسپریس کو مسافروں کی کمی کے باعث بند کیا گیا بزنس ایکسپریس اور کراکرم کے مسافروں کو کراچی ایکسپریس میں اکوموڈیٹ کیا جائے گا بی ڈی ایس فرس پروفیشنل سالانہ امتحانات کے نتائش کا اعلان یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کے زیر احتمام سولان ڈینٹل کالیجز کے نو سو انتر امیدواروں نے حصہ لیا آٹسو انتیس امیدوار پاس جبکہ ایک سو انتالیس فیل ہوئے کامیابی کا تناسو پچاسی شارعہ چون سٹھ فیسد رہا پنجاب پولیس میں نئی بھرتیوں کے لیے چھبیس ازلا میں تحریری امتحانات لاہور میں دوسرے کی جگہ امتحان دینے والے دس جالی امیدوار پکڑے گئے ملزمان کسی اور کی شناکت پر امتحان دینے آئے تھے جال سازوں کو ہیر پولیس کے حوالے کر دیا کیا ملزمان کسی اور کی شناکت پر امتحان دینے والے دیاری